السلام علیکم سٹوڈینٹ پاک سٹوڈینٹ پورٹل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈینٹ نوبل ٹیسٹنگ اینڈنسی اور جنگ نیوز پیپر کی طرف سے سکالہ شیپ پورے پاکستان کی سٹوڈینٹ کے لیے انونس ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو فارم ڈون لول کرنا ہے اور اس کو فیل کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ تمام سٹیپ آپ فالو کر سکیں اور فارم کو صحیح طریقے سے فیل کر سکیں کوئی بھی سٹیپ مس کریں گے تو فارم آپ کا صحیح طریقے سے فیل نہیں ہوگا اور ریجیکٹ ہو جائے گا تو ویڈیو کو بالکل سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایکنوں کے بھی لازمی جو آدھیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی ایمفارمیٹی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک برواقت پہنچ جائے چلو سٹوڈنٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ یہ ایک ویب سائٹ میں میں موجود ہوں نوبل ٹیسٹنگ اور پروسسنگ ارجنسی کی ویب سائٹ اس کا لنک میں دیسکرائب میں دے دوں گا آپ ڈیکٹری یہاں پہ آئیں گے آپ نیچے سکوڑ دون کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں کہ تمام کٹیگری کے لیے فارم یہاں پہ دیا گیا ہے ڈونلوڈ فارم یہاں پہ کر سکتے ہیں بیچل اور مسٹری کے لیے یہاں پہ فارم جو ہے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کٹیگری 2 دی گئی ہے جس کے لیے 9 سے لے کے 2nd year تک جو ہے یہاں سے فارم آپ کو جو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6, 7, 8 کلاس کے لیے یہاں پہ فارم دیا گیا ہے لازٹ جیٹ اس کی جو ہے 30 مارچ دوہزار بائی سکتے ہیں تو یہاں پہ میں جو ہے فارم جو ہے جو فیل کروں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 لے کے 12 کلاس کے لیے یہاں فارم ہے اس کو فیل کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے فارم اوپن ہو کے آ جا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ نیوز پیپر کا یہاں پہ لوگو لگا ہوا نوبل ٹیسٹنگ اور پروسسنگ ایجنسی کی طرف سے یہ اپلیکیشن فارم دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل ایڈیوکیشن اولیمپیائیڈ دوہزار بائس بائی ڈیلی جنگ لاہور اینڈ ٹی پی اے کٹیگری ٹو کے طریقے یہ فارم فیل کیا جا رہا ہے یہ اوپر جو کوریٹیریہ دیا گیا یہاں پہ جو چیز دی گیا یہ آپ کے فیل کرنے کی نہیں ہے یہاں پہ صرف آپ نے اپنا فوٹو جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے گم کے ساتھ پاس بہر سائز فوٹو اور بلیو بیک گرونڈ اس کا ہو تو وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں qualification 9th 10th اور person و however وpretہ جو student ہے اس کے بعد جو f fsc fc fc album ڈی آئی ٹو impossible ڈی آئی ٹی ای لیوڈ ڈی آئی جو student ہے وہ apply کر سکتے ہیں جس کٹیگری کی لئی آپ apply کر رہے ہیں جس class کے لئی آپ apply کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے tick لگا دینی ہے یہاں پہ matriculation ہے ہے یا intermediate ہے تو یہاں پہ جو بھی qualification آپ کی ہے وہاں پہ اپنے ٹک لگا دینا اس کے بعد یہاں پہ نیچے کچھ فرمیشن دی گئی ہے ان کو اپنے فیل کرنا ہے اور آپ نے اپنا فول نیم لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے جو یہاں پہ کالم دیں گے ایک کالم کے اندر جو ہے آپ کا ایک الفابیٹ ہونا چاہیے یہاں پہ اگر آپ کا نام مصدق ہے تو ایم یہاں پہ آئے گا تو یو یہاں پہ آئے گا تو اس طرح آپ نے ایک ایک لفظ جو ہے ان دی گئے ہیں خالی جو باکس دی گئے ان باکس میں آپ نے فیل کرنا ہے اس کے بعد فادر کا نام بھی آپ نے اس طرح ہی فیل کرنا ہے اور کیپیٹل ورڈز میں آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اوپر واضح طور پر بتایا گیا کہ کیپیٹل ورڈز میں آپ نے یہاں پہ اس فارم کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فادر کا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے ڈیشز کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ میل ہیں یا فی میل ہیں وہ آپ پہ اپنے ٹک لگا دینا ہے ڈیٹ اپ بارت آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ڈے لکھنا ہے اگر آپ پہ ایٹین ہے تو ون ایٹ یہاں پہ لکھیں گے مات جو آپ کا بنتا ہے اگر سپٹمبر ہے تو زیرو نائن آپ نے لکھنا ہے اور یہ جو بھی آپ کا بنتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ درج کر دینا ہے اس کے بعد پرسنل موبیل نمبر آپ کے پاس ہے اگر آپ کے فادر کا ہے تو آپ یہاں پہ درج کر دیں اس پہ آپ کی کنفرنسیشن ہوگی اور آپ کو جو ہے آپ کے فارم ریجیکٹر یا اکشپٹ ہونے کی جو اضعا آپ کو دیکھ جائے گی سیٹی جو آپ کا کونسی الم ہے یا ناسلہ وہ واپ ناہر کے درج کر دیں وہ اپنا پہ درج کر دینا ہے عید اید ایسا ناسی تری습니까 لکھنا ہے اس پا بھی آپ سے رابطہ کیا جائے گا تو اید ایسا آپ کے جو فادر کی سینی سی بھی لکھا ہوو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آپ کے بے فارم کے جو لکھا ہوا آپ نے درج کرنا ہے سیٹی آپ کی کونسی ہے یا کوالیفیکیشن کا Hung ایجر یہ آپ نے اوپر یہاں پہ درج کی ہے FSE جو بھی ہے qualification ہے وہ آپ نے یہاں پہ درج کر دینی ہے in progress ہے یا complete آپ نے یہاں پہ سیتری کسی ٹک لگا دینی ہے school counts ہے college name آپ نے یہاں پہ درج کرنا ہے اور admission آپ نے کس سال میں لیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں undertaken یہاں پہ دیا گیا ہے i یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے son of یا daughter of آپ نے father کا نام لکھنا ہے اس کے بعد لکھنے کے بعد یہاں پہ date لکھنی ہے candidate کے آپ نے یہاں پہ signature یہاں پہ کر دینے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ تصویر ایک اور لگا دینی ہے دو تصویر جو ہیں وہ آپ نے لگانی ایک فارم کی یہاں پہ لگانی ہے اس کے بعد ایک فارم کے نیچے یہاں پہ لگا دینی ہے کچھ یہاں پہ instruction دی گیا ہے ان کو بھی آپ نے read out کر لینا ہے یہاں پہ کچھ information جو دی گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے application فارم کو fill کرنا ہے fill کرنا کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ دو recent color passport board site photograph cnac کی copy لگانی original bank draft deposit slip لگانی ہے ntpa copy لگانی ہے اور یہ ایڈیس جو دیا گیا اس ایڈیس پہ آپ نے send کر دینا ہے یہ ایڈیس آپ نے send کرنا اسلام آباد کا یہ ایڈیس ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by hand آپ application فارم کو وہاں پہ submit نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے information about role number slip ہو گیا test date ہو گیا test center ہو گیا وہ آپ کو sms کے ذریعے بتا دیا جا گیا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنا mobile number جو ہے وہ آپ نے صحیح طریقے سے درج کرنا ہے ویب سائٹ پہ بھی بتا دیا جائے گا لیکن آپ کے sms بھی آپ کو کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کی last date ہے وہ آپ نے note کر لینا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے ان جو ہے scholarship کو آپ نے apply کر لینا ہے تو یہاں پہ کچھ information دے گی ان کو بھی آپ نے readout کر لینا ہے کہ جو student طلبہ private regular جن کی education بھی جاری ہے یا 2020 سی کس میں مکمل ہو چکی وہ apply کر سکتے ہیں تمام information یہاں بھی دی کہ اس کو آپ نے readout کر لینا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ برائے مربانی درخواست فارم کے ساتھ bank چلان یا easy paisa transaction slip ضرور لگائیں آپ نے لازمی لگانی ہے اس کے بعد آپ یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جب آپ فارم download کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا اس کا address ہو اس کا address کو آپ نے یہاں سے جو ہے اس کو card لینا ہے card لینے کے بعد آپ نے جو application ہے کسی بھی envelope میں یا لفاف میں ڈالنے کے بعد یہاں پہ اوپر یہ address آپ نے درج کر دینا ہے اور آپ نے send کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ noble testing processing agency کی طرف سے جو bank چلان ہے اس کی توان information دی گئی اس کو آپ نے bank جو ہے 350 روپے جمع کروانے ہے اس کی جو ہے copy ہے وہ اپنے application فارم کے ساتھ لگانی ہے یہ تین copy دی گئی ہیں تین copy کو آپ نے اپنے جو fees ہے وہ جمع کروانے کے بعد وہ اپنے application فارم کے ساتھ لگانی ہے اور آپ نے send کر دینا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان دوستو تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ international education employed 2022 جنگ کی طرف جو اس quality پر نوز کی گئی ہے اس کو apply کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو فارم فیل کرنے کا تحقہ نہیں پتا تاکہ ان تاکہ ویڈیو پہنچ سکے اور فارم فیل کر سکیں اور اس quality پر فیدہ اٹھا سکیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس چیز تقابل ہو جاتے ہیں اللہ حافظ